استاذ العلماء عالم باعمل مفسرِ قرآن حضرت مولانا علامہ احمد شاہب خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے دلوں کو قرآن کی بارش سے منور فرمائیں جناب مولانا احمد شاہب خان صاحب ان قیامت سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیں نعرِ تکبیر تاج و تخت ختمِ نبوت شانِ صحابہ حضرت مولانا علامہ احمد شاہب خان صاحب الحمد للہ اللذی لم يتخذ ولد والسلام والسلام والا من لا نبی بعدہ وعلا آله وآصحابه اللذین اوفا وحدا أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لہم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزت يمع يسفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِجْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروش شریف اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كَمَا سَلَّئِتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد قَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمًا إِنَّكَ حْمِيدٌ مَّجِيدٌ ساتھی نگر نہیں آنے ایکو بھائیان کم کرو قابلِ عزت و احترام زی قدر علماء کرام زی وقار سامین بزرگو بھائیو دوستو عزیز ساتھیو بڑی طویل مدت کے بعد عام دوستوں کی خدمت میں پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے دین کی چند باتیں بیان کرنے کی خاطر حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے الحمدللہ کسی کی زد کسی کی ذاتیات یا کسی کی دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا یا میری جماعت کا مزاج نہیں جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے عام دوستوں کے ساتھ میرا ایک دینی رشتہ ہے میں اسی دینی تعلق کو سامنے رکھ کر آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جتنی دیر آپ حباب میرا درد دل سنیں تو سننے کے دوران تمام دوستوں نے دل میں ارادہ یہی رکھنا ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے میں سمیت کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں جس انسان کے دل کے اندر جہنم سے بچنے کی اور جنت میں جانے کی تمنا نہ ہو انسان اللہ کا فرما بردار ہے یا نہیں شریعت کے احکام پر چلنے والا ہے یا نہیں دل کے اندر خواہ یہی ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے اور جہنم کے عذاب سے میں بچ جاؤں الحمد شریف سے لے کر ونناس کی سین تک قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے والوں کی دو نشانیاں بیان کی ہیں بس سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے یہی دو باتیں جو عام دوستوں کو میں سنانا چاہتا ہوں دیکھ کی انداز کیا ہے فرمایا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَلُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنْعَاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلَا خالدین فی حالا یبونان آہِ والا سورت گنام سورت القاف سولمہ پارا اور میرے سامنے آیت نمبر ایک سو ساتھ گھلی ہوئی ہے سنجیدگی سے بات سننی ہے بیٹا سنجیدگی سے بات سننی ہے باتیں نہیں کرنی باتیں کے لئے میں کافی ہوں بھربانی کرو کہ دنا ورس دوس دے کے بکف چراخ دارت میرے طرف دیکھو کیا پتہ زندگی کے پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں سنجیدگی سے بات سنو یہ حوالہ ہے سورت القاف کا یہ میں نے انگری رکھی ہوئی حوالے پر جیسے قرآن مجید کی تلاوت زبان سے کرنا سواب ہے قرآن مجید کی کانوں سے تلاوت سننا سواب ہے قرآن کی زیارت کرنا بھی سواب ہے فرمایا ان اللزین آمنوا وعملوا صالحات یقینا جن لوگوں نے خالص ایمان قبول کر لیا حقیقی ایمان قبول کر لیا زہری ایمان نہیں حقیقی ایمان قبول کر لیا اب دونوں میں فرق ہے زہری ایمان وہ ہوتا ہے زبان پر ہو لیکن دل میں ایمان موجود نہ ہو زہری ایمان سے کام نہیں چلتا کام چلتا ہے حقیقی ایمان کے ساتھ اور نمبر دو عمل السالحات عمل بھی نیک کیے میں بات کھولوں گا کہ نیک عمل کی شرطیں کتنی ہیں ان دو خوبیوں والے بندوں کے لیے کانت لہم جنات الفردہوں سے نضولا تھنڈی چھاؤں والے بہان مہمانی کے طور پر اللہ نے تیار کر رکھے ہیں اب خیال کرنا بات کھولنے لگا ہوں یہ میرے سامنے باروان پارا سورت گنام سورت اہود رب العالمین نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر وَسْنَئِ الْفُلْكَ بِعَائِنِنَا وَوَحَيِّنَا یہ قرآن کا بڑا مشکل مقام ہے قرآن کی جتنی مشکل آیات ہیں ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے جو میں نے کھولا ہوا ہے اب ذرا خور کرنا حضرت نو علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کشتی تیار کیجئے میں اللہ کریم کی نگرانی میں اور میں اللہ کریم کے حکم کے مطابق لیکن خیال کرنا میرے پیارے پیغمبر وَلَا تُخَاتِ بْنِي فِي الَّذِينَ سَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَكُونَ جنہوں نے شرک والا ظلم کیا ملنا کریم کے سامنے مشرقین کی سفارش نہیں کرنی شرک کرنے والے غرق ہو جائیں گے پانی کے طوفان میں اب یہ بات نہیں بھولانی میں سبق سنوں گا شرک کرنے والوں کی سفارش نہیں کرنی حضرت نو علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَا مِلْ فِي هَا میرے پیارے پیمبر طوفان شروع ہونے والا ہے اب کشتی میں سوار کرنا ہے اللہ کریم کن کو سوار کرنا ہے یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن مِلْ فِي هَا مِنْ قُلْنْ سَوْجَئِنْ اسْنَئِنْ جتنے جانور انسانوں کے کامانے والے ہیں ان کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کرنا ہے میرے پیغمبر من آمن جتنے ایماندار ہیں ان کو بھی کشتی میں سوار کرنا ہے اللہ کتنے بندے ایمان لائے تھے فرمایا وَمَا آمَنَا مَا هُو إِلَّا قَلِيلِ یہ حوالہ حضرت عبداللہ عمد عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا چالیز یا اسی بندے ساڑھے نو سو سال کی محنت کے بعد ایمان لائے میری دو انگلیاں دیکھو سارے دوست مشکل مقام ہے میں حل کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو سارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کا ایک مقام سمجھ لے اللہ اسے ہزار رکعت نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے اب میرے دل کا ارادہ یہ ہے کہ آپ جتنے دوست اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے ہیں اللہ تمام دوستوں کی جھولی میں ہزار رکعت نوافل کا ثواب بھر دے آپ تیار ہیں اوچھا بساؤ آپ تیار ہیں خیال کرنا آپ میری دوگلیاں دیکھو سارے دوست شرک کرنے والوں کی سفارش نہیں کرنی اور نمبر دو کشتی میں ایمانداروں کو سوار کرنا ہے بس اب خیال اس مقام کو حل کروں قرآن پاک کے الفاظ حضرہ دینو علیہ السلام برمانوں پر میں اللہ کا عظام شروع ہو چکا ہے حضرت نوہ علیہ السلام نے دیکھا روٹی پکانے والے تنور سے پانی نکلنے لگیا ہے کشتی میں ایمانداروں کو بلا لیا جو ضروری جانور تھے انسان کے کامانے والے ان کو بھی سوار کر لیا رب العالمین نے فرمایا وَنَادَانُ وَنِبْنَهُ وَقَانَ فِي مَعْزِلْ یَا بُنَيَّرْكَمْ مَانَا وَلَادَكُمْ الْكَافِرِينَ یہ حوالہ حضرت نوہ علیہ السلام نے بیٹے گوا دی میرے پیارے بیٹے تو بھی کشتی میں سوار ہو جا میرے طرف دیکھنا کافروں کا ساتھ چھوڑ دے آہ ہمارے ساتھ کشتی میں آ جا اللہ نے تو منع کیا تھا ایمانداروں کو سوار کرنا ہے جو ایماندار نہیں ہے ان کو کشتی میں سوار نہیں کرنا جب اللہ کریم نے منع کر دیا تھا جو ایماندار نہیں ہے ان کو سوال نہیں کرنا حضرت انوہ علیہ السلام نے کیوں بیٹے گو گشتی میں بلایا سوال سمجھو یہ قرآن کا آسان مقام ہے یہ تو قرآن کے مشکل مقاموں میں سے ایک مقام ہے آپ کا کیا عقیدہ ہے اللہ کا پیغمبر اللہ کے حکم کے خلاف کر سکتا ہے یہ تو ہم نلائق ہیں نا یہ تو ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم نے ہزاروں اللہ کے حکم ٹھکرائے ہوئے ہیں ہو اللہ کا پیغمبر ساڑھے نو سو سال اللہ کے دین کی محنت کرنے والا اور اللہ کہے کہ ایمانداروں کو سوار کرنا ہے پیغمبر بیٹے کو کہے تو بھی آجا سوال سمجھایا نہیں اب جواب سمجھانا ہے بڑے بڑے علماء حیران ہے اس مقام پر چودہ سو سال سے مفسرین حیران ہے اس مقام پر جب اللہ نے منع کیا تھا ایمانداروں کو سوار کرنا ہے نو علیہ السلام نے بیٹے کو کیوں بلایا اب خیال قرآن پاکِ الفاظ رب العالمین نے فرمائے وَنَا دَانُوْهُ نِبْنَهُ وَقَانَ فِي مَعْزِلْ یَا بُنَيَّرْ كَبْ مَانَا وَرَاتَكُمْ الْكَافِرِينَ کافروں کے ساتھ نہ ہو آن کشتی میں سوار ہو جا جب اللہ نے منع کیا تھا بے ایمانوں کو کشتی میں سوار نہیں کرنا کیوں انہوں نے بیٹے کو بلا لیا اس سوال کا جواب رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ لہمان بچر والے ہمارے بڑے حضرت اس سوال کا جواب ہمارے داندہ استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ نے اپنی تفسیر جوہر القرآن میں لکھا حضرت نو علیہ السلام کا پیٹا کی نان اوپر اوپر سے کلمہ پڑتا تھا دل میں بے ایمان تھا حضرت نو علیہ السلام نے بیٹے کو کشتی میں بلا لیا کیونکہ پیغمبر کو بیٹے کے دل کے حال کا پتہ نہیں تھا جساک اللہ میں نہ روں گے شوکی نہیں میرا دردے دل سنو انتیسوں پارا سورت کا نام سورت الملک یہ میرے سامنے انتیسوں پارا کھلا ہوا ہے اور آیت کا نمبر تیرہ فرمائے آواز سر رو کہوں لکم بجہرو بے انہو انیم بذاتِ صدور اونچی آواز میں بولو پھر بھی اللہ جانتا ہے ایسا بات کرو پھر بھی اللہ جانتا ہے تمہاری اونچی اور ایسا آواز گو اللہ کیسے نہیں جانتا اللہ تو دل کے ارادے جاننے والی دات ہے اب اللہ کا نام سارے دوست اونچا لوگے میں آپ کے لئے اللہ سے رحمت کی دعا کروں گا پیغمبر کو بیٹے کے دل کے حال کا پتہ نہیں تھا اوپر اوپر سے کلمہ پڑتا تھا اس لئے نو علیہ السلام نے بیٹے کو کہا تو تو کلمہ پڑتا ہے تو تو ایماندار ہے تو بھی کشتی کے اندر آجا پیغمبر نے بیٹے کے ظاہر کو دیکھا لیکن دل کا حال جاننے والا صرف کون ہے دل کے حال کا علم رکھنے والا صرف کون ہے بیٹے کا جواب کال ساوی لا جبل یاسمونی من الما ابباجان پانی سے بچنا ہے پانی سے بچنے کے لئے کشتی بھی سبب ہے پانی سے بچنے کے لئے پہاڑ بھی سبب ہے اب کشتی پر سوار ہوں گے میں پہاڑ پر جڑ جاؤں گا کشتی کمزور ہے پہاڑ بہت مضبوط ہے پانی سے بچنا ہے نا سبب ہے کشتی بھی سبب پہاڑ بھی سبب ابباجان آپ کا سبب کشتی والا کمزور ہے میرا سبب پہاڑ والا مضبوط ہے کالالا آسیب اليوم من عمر اللہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا بیٹے آج سبب کو نہیں دیکھنا مسبب الاسباب اللہ کو دیکھنا ہے اسباب سے کچھ نہیں ہوتا جتنے دگوں مسبب الاسباب اللہ کی مردی نہ ہوا جو سارے اسباب کا خالے گور مالک ہے کشتی بھی نہیں بچا سکتی پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا اسباب سے کچھ بھی نہیں ہوتا جتنے دگوں مسبب الاسباب اللہ کی مردی نہ ہو آجا بیٹے کشتی میں سوار ہو جا کشتی والے سبب کی اجازت ہے پہاڑ والے سبب کی اللہ کی طرف سے یعنیت نہیں ہے بات سمجھنا مشکل جگہ ہے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے میرا درد دل نہیں نکالنا یہ کپڑے ہیں جسم چھپانے کے لئے کپڑے سبب ہیں حلال کے کپڑوں سے بھی بندہ جسم چھپا سکتا ہے حرام کے کپڑوں سے بھی بندہ جسم چھپا سکتا ہے لیکن حلال والے کپڑوں کی اجازت ہے حرام والے کپڑوں کی اجازت نہیں ہے بوک مٹانی ہے حلال کا کھانا بھی سبب ہے حرام کا کھانا بھی سبب ہے لیکن حلال والے کھانے کی اجازت ہے حرام کھانے کی جانت نہیں ہے پیاس بجھانی ہے پانی سبب ہے شراب بھی سبب ہے لیکن پانی والے سبب کی اجازت ہے حرام سبب کی جانت نہیں ہے بیٹے پانی سے بچنا ہے کشتی والے سبب کی اجادت ہے پہاڑ والے سبب کی اجادت نہیں ہے آجا قرآن پانک کی الفاظ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں کو گھروں میں آپ نے سنانی ہے حضرت علیہ السلام نے فرمایا لا آسمن یوم من عمر اللہ اللہ عمر رحم کوئی بھی بچانے والا نہیں آج وہ بندہ صاف سے بچے گا جس پر اللہ کریم کی رحمت ہوگی یہ حوالہ قرآن کا سامنے ہے اللہ عمر رحم اور اللہ کریم کی رحمت مشرق پر نہیں ہوتی اللہ کی رحمت توحید ماننے والے پر ہوتی ہے میں حدیث سناتا ہوں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں بینہ ہاں کے ناتی وزاں کے ناتی بینہ سہری ونہری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا آپ دنیا سے رخصہ دو رہے تھے اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا آپ میری جھولی میں لٹے ہوئے تھے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لان اللہ الیہودہ والنسارہ اتخذوا قبور انبیائیں مساجدہ اللہ کی لانا دو یہودیوں پر اللہ کی لانا دو عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں پہ جا کر سجدے کیے اب انصاف کرنا انصاف تو کرنا چاہیے ویسے بھی تاریخ انصاف کی حکومت ہے چپ کر بیٹھے ہو انصاف تا کرنا چاہیے تاریخ ان پی ٹی آئی آ لے ہو انصاف تا کرو اب خیال دوبارہ بات دورا رہا ہوں آواز موٹا کیجئے بھائی جان میرے طرف دیکھو جو یہودی جو عیسائی نبی کی قبر کا سجدہ کرے اس پر تو اللہ کی لانت اور جو پاکستان کی قبروں کے سجدے کرے اس پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی حدیث سنیں عاب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گھر چلے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ گھر میں نہیں تھی عاب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہاں گئی حضرت فاطمہ آ رہی تھی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اینہ جیتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہاں سے آ رہی ہو کدھر گئی تھی میں نے سبق روک دیا غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے میں بعد غیرت کی کر رہا ہوں خیال کرنا عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بدنصیب بندے ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے حالانکہ انہ ریحہ حالی یوجدوں میں مسیرت قضا و قضا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہشتے پر ان کی خوشبو پانچ سو سال کے سفر سے بھی محسوس ہوگی لیکن دو بدنصیب جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گے نمبر ایک البخیل جو بندہ اللہ کے نام پر خرج نہیں کرتا جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا نمبر دو بدیوس صحابہ اگرام نے پوچھا دیوس کون ہوتا ہے بخیل تو ہمیں معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس وہ بندہ ہے جس کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی میری بیٹی کہاں جا رہی ہے بہن کہاں سے آ رہی ہے میری گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے جس کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی ایسا بندہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا کولو والو آج کیا حالات ہیں برسوں پہلے اکبر نے کہا تھا بے پردہ نصرہ ہی کل جو چند بی بیاں اکبر زمین میں خیرتِ قومی سے گڑ گیا پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگیں کہ اکل پہ مردوں کی پڑ گیا بیٹی کہاں سے آ رہی ہو مجھے بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ حضرتِ فاطمہ شادی شدہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ تھی پھر بھی والد پوچھ رہے کہاں سے آ رہی ہو آج ہمارے اندر جرت ہے کہ ہم گھر والوں سے پوچھیں مسئلہ سنو میری ماں اور بہنوں کو جا کر سنانا آپ نے فرمایا کہ جو عورت خانوت کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھتی ہے جتنے تک واپس نہ آئے اللہ کے سارے فرشتے اس عورت پر لانتے بھیجتے رہتے ہیں کیا حال ہے آج ہمارے پنجاب کا آؤ سبق پر بیٹی کہاں سے آ رہی ہو مجھے بتاؤ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نہ کہنے کی ابا جان میرے پڑوس میں ایک بندہ فوت ہو گیا تھا اس کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی آپ تعزیت کو کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں فاتحہ کوئی تلافد ہونے اللہ رضیوں نے چپ کر بیٹھے ہو کیڑا لفد ہے تو نہیں بولی فاتحہ خانی فاتحہ خانی افسوس ارمان تازیت اور یہ مسئلہ میری ماں اور بہنوں کو جا کر سنانا محلے میں فوت کی ہو گئی ساری بی بیاں بھاگ گئیں ساری محلے کی عورتیں کٹھی ہو گئیں یہ مجھے مرن والے دا موتہ میں نوبی کھاؤ اگر فوت ہونے والا غیر محرم ہے موت کے بعد غیر محرم عورت چہرہ نہیں دیکھ سکتی اس غیر محرم کا فوت ہونے والا غیر محرم ہے عورت موت کے بعد غیر محرم کا چہرہ دیکھے گی گناہ لکھا جائے گا حرام ہے غیر محرم کا چہرہ موت کے بعد عورت نہیں دیکھ سکتی سن دے بیٹھے ہو میرے خیال ہے مسئلہ کوڑے ہو گئے ہیں تو ساں نراض ہو گئے ہیں میں برادری کا بڑا ہوں بندہ فوت ہو گیا عورت فوت ہو گئی میں نے کہا جی مجھے موتو دکھاؤ میں برادری کا بڑا ہوں ملک صاحب رانہ صاحب خان صاحب فوت ہونے والی عورت غیر محرم ہے تو برادری کا بڑا ہے موت کے بعد تو غیر محرم عورت کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا دیکھے گا حرام ہے تیری نام عمال میں گناہ لکھا جائے گا سن دے بیٹھے ہو مسئلہ اگر گھر کی عورتیں آپ کی جانا چاہیں کسی فوت کی والے گھر میں ان کو جانے سے پہلے بتا دینا میری بہن میری ماں میری گھر والی جا بے شک وہاں تازیت کر افسوس کر ان کو تسلی دے فوت ہونے والا غیر محرم ہے غیر محرم میت کا مو نہیں دیکھنا بیٹی کہاں سے آ رہی ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے کی ابباجان میرے محلے میں فوت کی ہو گئی تھی اس کے وارثوں کے بعد تازیت کے لئے گئی تھی فاتحہ کے لئے گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹییں بتا تو مرنے والے کی قبر کی اس دیارت کے لئے تو نہیں گئی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنے کی نہیں ابباجان میں مرنے والے کی قبر پر کیوں جاتی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے لعن اللہ زائرات الكبور آؤ کما کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عورتیں قبروں کی سیارت کے لئے جاتی ہیں ایسی عورتوں پہ اللہ گریم لعنت نازل کرتا ہے مسئلہ سننا آگے اگری بات سنانا چاہتا ہوں میں کیسے قبر پر جا سکتی تھی اببا جو عورت قبر کی زیارت کے لئے جائے اس پر تو اللہ لعنت بھیجتا ہے آپ کی حدیث ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی یہ ہے جو بی بی جو مائی جو عورت قبر کی زیارت کے لئے جائے اس پہ اللہ گریم لعنت بھیجتا ہے آئیں دوسری بات سن لے لہو سورت قبرہ لام تریحی رائحة الجنہ او کما کانا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لئے گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونگنا بھی نصیم نہ ہوتی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے ہم خود درباروں پر عورتوں کو لے کر جاتے ہیں فلان دربار پر عورت ہے فلان دربار پر میلا ہے فلان حضرت کی درگاہ ہے میرے ساتھ چل ہمارا کوئی قصور نہیں ہم خود اپنی ماں اور بہن کو دربار پر لے کر جاتے ہیں زیارت کرانے کے لئے میری ماں اور بہنوں کو جا کر مسئلہ سنا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے بیٹی اگر تو مرنے والے کی قبر پر گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونگنا بھی نصیب نہ ہوتی ایمان کے ساتھ بتاؤ سارے کولوں کے ساتھ ہی مسئلہ چھوٹا ہے کہ بہت بڑا ہے محرم کا مہینہ آئے سارے پنجاب کے قبریستان عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں میرے خیالے مسئلے کوڑے ہو گئے ہیں تو آجے ساتھی نراد ہو گئے ہیں نہیں نراد ہو جاؤ تکے نہیں نراد ہو جاؤ تکے اور کے کرسو میں نو نہ بھولا سو اور کے کرسو مجابی آؤ سبق دے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من عمر اللہ اللہ عام الرحیم کوئی بھی بچان والا نہیں میرے بیٹے اسے نے بچنے جس سے اللہ کریم دی رحمت ہوئی اللہ دی رحمت ہو موہتے ہوں دیئے شرکن والے دیلنا دی رحمت نہیں ہو دیئے بیٹے نے حضرت نو علیہ السلام دیگل نہیں منی پاڑ دی چوٹی دے چڑ گیا ہے اللہ کریم دے قرآن دے الفاظ وَحَانَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ آو مقام حل کر رہے ہیں یہ حوالہ سامنے پاڑ دی چوٹی دی سویلے چڑ گئے پانی بلند ہودہ گئے ہودہ گئے پانی میں پاڑ دی چوٹی دی جہاں پہنچے غوتے کامل نہ گیا بیٹا کنان حضرت نو علیہ السلام نے بیکھے بیٹا ڈوب دا بھی ہے پانی میں چاہاں اللہ کریم نے تب فرمایا ہے شرک گل والا دی سفارش نہیں کرنی میرے پیغمبر حضرت نو علیہ السلام نے بیکھے تھی اللہ دے سامنے ہاتھ بلند گی تے فرمایا بَنَادَانُ اوہ ربّا میں انہوں والے کٹھے کرنے ہیں خیال آیت نمبر پیتانیس نادا نوح الربّا حضرت نو علیہ السلام تو اسلام نے اپنے ربّدی پکار کی تھی ستاروہ پارا سورد نا سورد اللمبیاء یہ میرے سامنے سورد اللمبیاء کھلنی ہوئے انداز سنے تھی آیت نمبر تیرہ سی اللہ گریم فرما ایوب ایز نادا ربّہو حضرت نو علیہ السلام دے بارے جل فاد ایوب ایز نادا ربّہو نادا نوح الربّہو آیت نمبر وَسَقْرِيَا ایز نادا ربّہو الفاظ تو بیکھو نادا نوح الربّہو ایوب ایز نادا ربّہو زکریہ ایز نادا ربّہو سولوہ پارا سورد نا سورد مریم یہ میرے سامنے سورد مریم دبتدہ کھلنی ہوئے فرمایا سکر و رحمت ربّہو عبدہو زکریہ ایز نادا ربّہو میری چار اگلیاں بیکھو چار چیزیں ایسی ان کہ جنا دی تعداد اللہ دو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ عقید دا مسئلہ تے یاد کرو چار چیزیں دی تعداد اللہ دو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ اللہ دیاں صفتان کتنیاں اللہ دو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ اللہ دے فرشتے کتنے اللہ دو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ آسمانی کتاب اللہ نے کتنی نادل کی تیاں اللہ دو بغیر آسمانی کتاب دی تعداد کوئی نہیں جاندہ چار کتابان تا وڈیاں مشہور ہیں نا یہ میری بولی سمجھا رہی ہے ساری زبان ہوئی سرے کی تواری ہوئی پنجابی میکہ میں تسلیح کر لما توراز شریف انجیل شریف زبور شریف قرآن پاک اے چار وڈیاں وڈیاں کتابہ ہیں کل کتنی کتابہ اللہ نے ناصل کی تیاں صحیح تعداد اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندہ یہ کو کم کرو بھائی جان کتنے سا ہوں اللہ تعالی یہ کو کم کرو اللہ را دی ہونے اور توجہ کرو چوتھی عقید دیگال اللہ کریم دی صفتہ ایک اللہ دے فرشتے دو آسمانی کتابہ دی تعداد تین اللہ کریم نے انبیاء کرام کتنے بھیجے اللہ کریم دو بغیر انہ دی تعداد کوئی نہیں جاندہ ایک لگ چوی ہزار علماء کرام بیان کر دین نہ آل جملہ فرمانے انہیں نہیں یا کم و بیش صحیح تے دان اللہ جاندہ ہے یہ میرے سامنے سورت الانبیاء ستار و پارا فرمایا انہم کانو یساریون فی الخیرات و یدوننا رغب و رہبا یہ حوال ہے آیت نمبر نوے سورت الانبیاء ستار و پارا اس سورت دانائے سورت الانبیاء نبیاء والی سورت تے اللہ کریم نے اس سورت بیچ سارے انبیاء کرام دانا ذکر نہیں کیتا کل سب جھنئے سورت دانا سورت الانبیاء تے سارے انبیاء کرام دانا بیچ کوئی نہیں اس نوے سورت الانبیاء اس واسطے کہنے اس بھی چلنا سارے نبیاء دانا ذکر نہیں کیتا اس سورت بھی چلنا نے سارے نبیاء دانا مشن دے عقیدہ بیان کیتا سارے انبیاء کرام دانا مشن دے عقیدہ آیت رمبر پچیس سورت الانبیاء اللہ فرما دے وما ارسلنا من قبل غم رسولنا اللہ نوحی لئیہ انہو لا الہ اللہ انا فابدون اگلی رکھی ہو یہ آیت نمبر نوے انہو کانو یساریون فی الخیرات اگلی رکھی ہو یہ حضرت سلطان الارفین باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے فرما گئے نٹھپے گرآن نوحر کوئی مندہ تے کھلے نوم مندہ کوئی ہوں یہ تتواری بولی یہ تھپے گرآن نوحر کوئی مندہ تے کھلے نوم مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا تے دل دا پڑھ دا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھ جنہ جان دے سوئی ہوں میں قرآن ٹھپی ہوئے نہیں قرآن کھول آئے آیت نمبر نووے سورة الانبیاء ستار و پارا فرما فرما انہم کانو یو ساری ہونا فی الخیر آج میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے نیک مد اندر جلدی کر دیان تے نمبر دو ید اون نا سارے دے سارے انبیاء کرام غیبان پکارا میں اللہ گریم دیا کر دیان اللہ دنا اچھا لونہ میں حوالہ کھولا سارے انبیاء کرام کسی پکارا کرن والے نہیں ڈھلا نہیں ہونا ایمان دے جذب سارے انبیاء کرام کسی غیبان پکارا کرن والے سادا کی قصور رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ لین اتنے ظلم ستم شہر چھوڑ جنگل دے اندر لیران اونا پہنگ یہ ہے شیخ القرآن حضرت مولانا حلام اللہ رحمت اللہ سارے دان دا سان دی گرد دن دے اس رہے چلائیں گے سارے پیر مرشد سید نیت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ لے تے چودہ قادلان حملے ہوئے شیخ القرآن مولانا محمد طائر پانچ پیری رحمت اللہ رہد چیرہ کالا گھر کے کھوتے دے بٹھا کے سواب بید بزار دن در پھر آیا گیا غلطی کیا ہے قصور کیا ہے رکیبوں نے رپڑ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رکیبوں نے رپڑ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں سب اگر روک چھوڑے تو انہوں حوالہ بھی کھاما اٹھوان پارا سورت سورت العراف یہ میرے سامنے سورت العراف کھل یہ اللہ فرما دے حتی اید آج تو ہم رسول نا یا تب فون ہم آیت نمبر سی تین میں انگری رکھی ہو یہ خدا گے سواب ہو تین سوال تا موت بان دھون مر رب من نبی ماد دین بند تیرا رب کون پیغمبر کون دین کیا ہے ساڑھے دادہ استاد سند المحدثین حضرت مولانا قادی شمس الدین رحمت اللہ نے فرمان گوج نوال تین سوال تا موت باد ہون ایک سوال بند تے موت تے کیتا جاسی فرشتے رو گڑ رین تے سارے جی سمجھ رو نکل دے نکل دے رو پون گئی گر دے نالی ہڈی دے اتے آیت آیت تدو نمید دون سوال پارا سورت نا سورت نجم میرے سامنے آیت نمبر انیت بھی کھلی یوں یہ آفر آئیت ملات وال ازا ومنات سال ساد ال اخر آم صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالف لوگاں دے تین بڑے بڑے دربار باب اللہ دا دربار ایک باب منا دا دربار دو تے وال ازا فکر دی دربار تین یہ حوال ہے اچھا اُنہ دیتا تین بڑے بڑے دربار ہم تے پاکستان اللہ دے کتنے چھپ کر بیٹھے ہو تُسا ڈر گئے ہو میرا خیال در رہا تا میں پردیسی بندہ میں نہ در دا تُسا کیوں ڈر دے ہو میرے نال چلو پاک پتن میں منچر عباد پہنچا واپسی تے پاک پتن بیکھا نارا لگ دا بھی ہے خاجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا خاجہ نہ خاجہ نہ خاجہ کوئلوالے سمجھے ہی نہیں میں ہوں کیے کرنا تو علاج وہ قوالی گارے قوال خاجہ نہ دیں گے تو خاجہ نہ جو بھی ملے مس کل اندر ہرش اندر خاجہ لو خوش ہو رہے ہیں بہت تعریف ہو رہے ہیں کھاجا نہ دیں گے تو پھر کون دے gestures ہمیں جو ملے گا یہی سے ملے گا قبر میں سے ملے گا اشای تو ہی دوا سن نہ در نہ رائے کہ خالق نہ دے گا تو پھر کون دے Pear мал خالق نہ دے گا تو پھر کون دے گا رازق نہ دے گا تو پھر کون دے گا ہمیں جو ملے گا وہیں سے ملے گا فرشتے سوال کر دے بین مرولا بندہ دس اینما کن تم تدون من دون اللہ آج کدے گا پیر فقیر لی خمسہ دن نطفی بہا حر الوبائی لاتما المصطفی والمرتضا وبناہما والفاطما آج کدے گا جنادیاں غیبانا پوکارا کرتا ہوں ہمیں موت تو سے آدھاتا مشکل تیرے دن نہیں آمڑی میں نے بولی سمجھ دے پھر ہو تو کہنا ہمیں مشکل ٹیمج میری امداد نہ کر دیں آج کدے گا ہے قرآن پانگ دے الفاظ قَالُوا زَلُونَا فوتون والا جواب دے رہے سارے پیر فقیر نبی ولی خیب ہو گئے کوئی بھی نظر نہیں آ رہے اللہ بس فرمایا نہیں نہیں وَشَاهِدُوا وَلَا نَفُسِهِمْ اَنَّهُمْ قَانُوا قَافِرِينَ حوالہ سامنے مرن وَدَا بَندَا بڑے خِلَام خود گوائی دے رہے ہیں دل دے تخص دیاں دل آدھ لکھو میرے کوئی میری زندگی دا پتہ نہیں میں دس پندھرہ سال بعد آیاں کوئی پتنی ملاقات دوبارہ ہوئے نہ ہوئے میں اُگلی رکھی ہو یہ آیت نمبر سینتی حوالہ سامنے قرآن دا حوالہ نوٹ کرو مرن والا بندہ کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی میں خیر اللہ دیاں غیبانہ پکارا کی دیاں کافرین میں تا ساری زندگی کفر دے گدار چھوڑیے آپ نے اُتے کفر دا فتوہ لانا سے فرشتہ نے روکڑ لمنیے ہون دس سو مسئلہ چھوٹے کے بڑا اچاک ہو نا ہون فیصلہ ہو گیا کیری گلدہ فیصلہ جس ویلے مشکل تے پریشانی آ جاوے مسئیبت تے آو کھا جاوے غیبانہ پکارا دے لیکھ صرف کونے چھبیسوہ پارا تے سوردنا سورد کاف اے میرے سامنے سورد کاف کھلی ہوئیے قرآن پاک دامدہ آئیسا تے آیت نمبر سولہ دے میری انگلیے اشاعتی ہو اصا مندے ہیں سنو اصی مندے ہیں چھتے چڑھنا ہوئے پر سیڑی دی تا ضرورت ہون دی ہے نا اے بولی تو انہوں سمجھ نہیں آئی خوچو پانی کڑھنا ہوئے رسیتے ڈول دی بھی تا ضرورت ہون دی ہے نا تے جاجروں ملنا ہوئے تب وکیل دی ضرورت ہون دی ہے نا افسرنوں ملنا ہوئے تر چپڑا سی دی ضرورت ہون دی ہے نا اللہ کریم دا قرآن قربان جاما سیڑی والی مثال رسیتے ڈول والی مثال وکیل والی مثال چپڑا سی والی مثال آج پیش کی دی جا رہی ہے اللہ نے جواب چودہ سو سال پہلے نادل کر چھوڑا فرمایا والا قد خلقن الانسانا ونالا مماتو وصوے صبحی نفسو ونالا اقربوئی لئی من حمل الورید میں نو اللہ ہمڑ دی قسم انسان نو پیدا دی میں اللہ نے کی تے دے میں اللہ انسان دے دل دے عراقے دے خیال بھی جاننا میں اللہ انسان دی شہرہ کو دو بھی زیادہ نیڑے آ دوستوں میں مندہ کھووی جو بانی کڑھنا ہوئے رسی دے ڈول دی ضرورہ تھے کیونکہ پانی دوروں دے اس وقت سے رسی دے ڈولنی ضرورہ تھے چھا تو دوروں دی یہ تانسیڑی دی ضرورہ تھے تے جرہ اللہ بندے دی شہرہ دو سیادہ نیڑے ہوئے اترسی دے ڈول والی چھا دے سیڑی والی مثال دین دی ضرورت نہیں اچھا دا سوچا قرآن سچی آکھو چا قرآن سچی یہ میں حوالہ کھولا ہوئے جاج دے سامنے پیش ہونے وکیل دی ضرورت جاجنوں کیا پتا بندے نے جرم کیتا بھی ہے کے نہیں کسور کیتا بھی ہے کے نہیں تاں بکیل دی ضرورتوں دی یہ فیس لیند ہے فائل تیار کر دیں جج دے سامنے پیش ہونے افسرنوں کوئی پتا نہیں دفتہ دے دروازے دے کون آیا کھلو تے تاں دا چپڑا سی دی ضرورتیں اللہ فرما دے نالا مما تو اسوے سو بہی نفسو میں اللہ تا انسان دے دل دے اراد دے دے خیال میں جاننا تیجر اللہ دل دے اراد دے خیال جان دا ہوئے اُتھا وکیل والی چپڑا سی والی مثال پیش گرن دی ضرورت نہیں چودمہ پارا تھکے بیٹھے ہوگے پکے رزاک اللہ اکرم اکرم گھڑی نیوے گھڑی گھڑی میں ہی بدھی ہوئی ہے گھڑی نیوے گھڑی آج میں نے تا بھائی نو گھنٹے دی سروے سے بولن دی میں ہر سال دورہ تفسیر پڑھاں گا باوی تری بھی سال ہوگے نو نو گھنٹے سباک ہوں دے سارا پتہ نہیں کول ہوا لن دی سنن دی کتنی سروے سے میں کوئٹے بیان پیا کراں ہزارہ دے مجمع ہوں دن میں کہا کوئٹہ والو کتنی دیر میری بات سنو گے ایک بندہ اٹھے کھلوتا اس سپی کری نعرہ مارا اسا کہا مولانا ہم سنیں گے تیری بات لوگ آنکھے ساری رات ساری رات کول اتارانا دا کی پروگرام اللہ قبول کرے تاہی جملہی کافی ہوں دے ہن سے رہوالہ سنو چودوان پارا سورت النحل میرے سامنے رب العالمین نے فرمایا فلا تدربو لِلَّهِ اللَّمْ سَال یہ حوالہ ہے آیت نمبر چونہتر خبردار خبردار اللہ واستے اے دنیا والیاں مصانہ بیان نکیتیاں کرو اے سیڑھی علی مثال رسی دے بوکی علی مثال چپڑا سی والی مثال وکینا والی مثال فلا تدربو لِلَّهِ اللَّمْ سَال اے دنیا والیاں مصانہ اللہ واستے بیان نہیں کرنی کیوں اِنَّ اللَّهِ یَعْلَمُ بَانْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تَا سَبْ کُچْ جَانْ دَے تُسْا اللہ نے مقابلے بھی چھو کچھ بھی نیوے جان دے آؤ سبق دے ہون اللہ دنیا اُچھے علمان دی میں درخواست کرنی جے جاک کے باویت سبان دے تالے کھول لیں سورن دنیا سورت دے ہوت میں سبق دے آگیاں سورت دنیا سورت دے ہوت باروان پارا وَنَادَا نُورِ رَبَّا بیٹا ڈُبْدَا پی ہے اس مشکل بچ نُورِ اسلام نے کس نوں بولایا اُچھا آکھو تھا کس نوں بولایا ہون خیال کرے اللہ نے تا فرمایا ہائی مشرقان دی سفارش نہیں کرنی نُورِ علیہ السلام کیوں کر رہے ہیں جاگو زلہ حفظ آباد سادہ موسین زلہ زلہ حفظ آباد اس حفظ آباد نال تعلق ہی ہن نے تحریر دے بہت بڑے ماہر ساڑی جماعت دی کلم حضرت مورانہ سید سجاد بخاری صحیب رحمت اللہ علیہ جنا تفسیر چوہر القرآن لکھی ہے اساں اپڑے اکابرین دی محنت فراموش کرنے والے لوگ نہیں ہیں پوری جباب تے احسان حضرت سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ مرہوم دا جنا تفسیر جوہر القرآن لکھی ایک ایک لفظ حضرت شیخ القرآن نو پڑھ پڑھ کے سنایا شائع ہوئی تصحیح کی تھی ایک ایک لفظ سے محنت کی تھی سجاد بخاری رحمت اللہ علیہ دا اے احسان ساری جماعت نہیں اتار سکتی اور ہنچے بھائے لکرآن دا حوالہ پیش کرنے ہیں حضرت نو علیہ السلام اللہ دے سامنے ارد کی تھی نادان ربا رب نو پکاریاتیں ارد کی تھی رب انہ بنی من اہلی و انہ وعدا کل حق و انتہا کم الحاکمین اللہ میرا بیٹا تھا میرے خاندان میں چوئے کلمہ پڑھ دے ایک ہی میں ڈوب دا پیا ہے تیرا باتا تھا ہائی میں ایمان دارانوں بچامنے ہے اللہ میں درخواست کر سکتا لیکن میرا زور کوئی نہیں اللہ دی طرفوں جواب آیا میرے پیارے پیمبر کالا یانو ہو انہو لئی سمنہ لیک میرے پیغمبر اے توہ دی نظرمی توڑا بیٹا ہے میں اللہ کریم دے دفتر بچ توڑا بیٹا نہیں ریا اللہ کریم کیوں فرما انہو عمل غیر و صالح اسا کردار چھا نہیں عمال چھے نہیں تیجھے رب پتور نبی دے طریقے دے نچلے نبی دی اولان کہلا من دا حق دان نہیں کیوں سوال گی دوے میرے پیغمبر فلا تا سلنی مالی سلق بھی علم انہی آئے دو گان تکونا من الجاہلین پانو حقیقہ دا پتہ نہیں میرے پیغمبر اے اتو تو کلمہ پڑھ دے لیکن اندروں بے ایمانے تے ایمان دا تعلق صرف ظاہر دے نال نہیں ایمان دا تعلق کو حقیقت بھی چھو دل دے باطن دے نالے دل نال تصدیقوں دی ہے زبان نالی قراروں دے تو انہی حقیقہ دا پتہ کوئی نہیں کیوں سوال گی دے میرے پیغمبر دوبارہ مشرق بیٹے دے بارے سوال نہ کرے اگر تُو ساں دوبارہ سوال کیتا تو حدہ نہ شامل ہو جامنے من الجاہلین مانا کی میں کرا دل کم دے خدا دی قسم کیوں پیغمبر سفارش کی تھی پیغمبر نو بیٹے دے دل دے حال دا پتہ کوئی نہیں جامدے بیٹھے ہو اللہ دی رحمت و حمین سجاد بخاری رحمت اللہ لہتے شیخ القرآن رحمت اللہ لہتے تفسیر جوہل القرآن دی شکل وچ ہی کائنات دا قیمتی خزانہ جماعت دے حوالے کر گئے اگر پیغمبر نو بیٹے دے دل دا حال دا پتہ ہوں دا ادھو تو کلمہ پڑ دے وچو مشرے کے پیغمبر بیٹے دی سفارش کر دے نہ کرے سن دے بیٹھے ہو او اچھا ہگا میں مانا کر لہا توالی دو پوچھنی یہ کال ربین یعوز بیکان اسعلاکمہ لیسلی بھی علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ میں نو پتہ کوئی نہیں میں سوال کر بیٹھا دے لے دربار ویچ لفظ سنے کالا ربین یعوز بیک رب رب قرآن پانگ غیرت مند لوگان دا علاقہ ہے میں گل ہون غیرت دی شروع کرنا کا خیال کرے قرآن پانگ ویچ دو لفظ بڑے عجیبیں ایک آب تے دعا رب اب ابا والد کسے غیرت مند بند دو پچھو تیرے بیٹے کتنے بھائی کتنے چچاں کتنے مامو کتنے خوشوں کے جواب دینے اگر کسی غیرت مند بندے دے سوال کرو تیرے والد کتنے سجید کی نال سنے سالہ میاں والی دا علاقہ ہویا تے قتل و ہارا شروع ہو جامنی تینو حیاء نہیں آیا سالم ایگل کر دے میرے نال کے تیرے والد کتنے سنو جملہ کیوں غیرت آ رہی ہے کیوں انسان نو غصہ آ رہے ہے اس سوال سن کے غیرت مند ساتھیو نصب دے حلالیاں واسدے ہن سبحان اللہ گھنڈی ابی لے پہلی دفعہ پیل کردہ بیاں با آواز بلندیاں رویہ ہے نصب دے حلالیاں واسدے نسل دے حلالیاں واسدے جسم دے حلالیاں واسدے اب اکوئے تے عقید دے حلالیاں واسدے رب اکوئے جسم دہ حلالی بندہ اب دعا برداش نہیں کردہ تاکی دے دہ حلالی بندہ رب وی دعا برداش نہیں کردہ رب اینی اوزو بے کان سالاں کمال ایسلی بھیل اللہ میں نو حقیقت پتا کوئی نہیں میں سوال کر بیٹھا ہم پیٹھے دے بارے ویچ میں تا دل دہ حال کوئی نم جان دا اللہ تُو میں نو ماف چاکر رحم چاکر میرے اُتے اگر تے ماف نہ کیتا رحم نہ کیتا نقصان پا منوالا میں چو جا سا سوال میرا اے بے محبت رال مننا نا لے اچھا بول سو پیغمبر اللہ دا پیارا ہوند ہے یا نہیں ہوند ہے تھوڑا ہوند ہے چھپ کر بیٹھے ہو تھوڑا پیارا نا ساری کائنات دے پیارے جمع کرو جتنا پیار اللہ نو پیغمبر نال ہے پوری کائنات دے کسے انسان نال نہیں انہیں انصاف کرے اللہ واسدے میں دربار تے پہنچا مزار تے پہنچا اُتھے جاگے میں آکھیا بابا میری تیرے اگے تیری اللہ دے اگے اللہ میری سن دا نہیں تیری موڑ دا نہیں میں کبر والے نو سفارشی بنا گے بلا رہے ہیں اے اللہ دا پیارا ہے اس محنت کی دی ہوئیے اللہ میری سن دا نہیں تیری موڑ دا نہیں اللہ نے تا بڑے پیارے نو علیہ السلام دی سفارش بھی موڑ دی تیے انہیں اے دسو اے عقیدہ کبر دے جاگے کہنا میری اس دے گے اس دی اللہ دے گے اللہ میری سن دا نہیں اس دی موڑ دا نہیں اے عقیدہ سچا ہے یا اللہ دا قرآن سچا ہے ساڑے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا حلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس مقام دی تلاوت کر کے فرمانے ان حضرت نو علیہ السلام دے کس سے بھی چو مسئلہ سمجھایا اللہ تو بغیر کرن والا بھی کوئی نہیں تے اللہ تو کروان والا بھی کوئی اچھا اللہ دا نالا منہ ہے اپنی مرزی نال سب کچھ کرنالا کونے تا انسان نو جنت نصیب ہونی یہ کہ ایمان حقیقی ہویا خالص ہویا شرک تو پاک ہویا تے حقیقی ایمان صرف زبان نال نہیں حقیقی ایمان نا مقام دل دل تصدیق ہوئے زبان نال اقرار ہوئے تا مندہ جنت دوارے سے ایک پہلو میں عرض کر چھوڑا ایک ادھار رہ گیا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے جنہ دوستان نے آج دینی محفل واسطے محنت کوشش کی تھی انتظام و انسرام کی تا انہا واسطے دعا کرنا میں نے مسلسل رابطے بجرین اللہ کریم سارے دوستان دی محنت کوشش قبول فرما کے آخر دی نجات دا ذریعہ بناوے جنہ دوستان سانوں کھانا کھوائے بھائیان تو اللہ صاحب انہ واسطے دعا گو ہاں اللہ انہ دی جان مال عزت اولاد رسی برکتاتا فرماوے دوستان بزرگان واسطے دعا گو ہاں اللہ کریم محنت کوشش قبول فرما کے ساری بخشش دا ذریعہ بناوے اللہ قرآن سننا دے نال سارے سینے منور فرماوے جتنے بیمار ہیں تو الے سارے دوستان بام سارے جسمانی روحانی بیمارن اللہ صیحت کاملہ تا فرماوے پریشان حال دوستان دی اللہ پریشانیاں دور فرماوے ربنا تقبل منا انکانت السمیع العلیم وطب علینا انکانت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقہی محمد والہی وصابی اجمعین برحمت